سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں تو ہم دوست امید کرتے ہیں چک ٹاک ہوں گے شو بیز انڈسٹری سے انتہائی افسوس نہ خبر ایمن اور منال کے گھر صفے ماتم بچ گیا بابا کے لئے دعائیں مانگنے والی مشہور اداکارہ کے گھر صفے ماتم رو رو کر برا حال ماں گہرے صدمے میں پہنچ گئی کیا ہوا ہے بتائیں گے آج اس ویڈیو میں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب بھی سے درخواست کرتے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساپ موبل آئیکن کو پریس کریں تاکہ شو بی سے آنے والی نئی اپڈیٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بروقت من سکے خواتین و حضرات جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ ایمن اور منال پچھل دنوں انسٹا سٹوری کے ذریعے اپنے فان سے جڑی ہوئی تھی اور یہی کہتے ہوئی دکھائی دی رہی تھی کہ ان کے والد کافی زیادہ بیمار ہیں اور ان کے لئے دعائے خیر کی جائے ابھی کل ہی کی پوسٹ ہے کہ منال نے ایک میریکل کے بارے میں بھی بات کی کہ دعاؤں اور فیت کی وجہ سے میریکلز ہوتی ہیں تو موجزات ہوتی ہیں لیکن خدا کی کرنی کچھ اور ہی تھی ان کے والد کے انتقال کی خبر آگئی آج صبح صبح ماتم بچ گیا منیب بٹ نے ان کی ڈیتھ کی تصدیق کر دی اور اپنی انسٹا سٹوری کے ذریعے شیئر کیا اور بتایا کہ ایمن اور منال کے والد اس دنیا پانی سے رقصت کر چکے ہیں یہ سنتے ہی ہر شو بیز انڈسٹری میں اور سوشل میڈیا پر حلچت مچ گئی کیونکہ ایمن اور منال کے فینس نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ شو بیز انڈسٹری کے تمام لوگ بھی سیڈ ہیں اور ویرون ملک کے جو ان کے فینس ہیں وہ بھی کافی افسودہ ہیں اس قبر کو لے گا ایمن اور منال کی کافی روڑوں کا بڑا حال ہے یہ دونوں بہنیں بڑی ہیں اپنی گھر میں بھائی کافی چھوٹے تھے لیکن ابھی ان ذمہ داریز کو اٹھانے کے لیے کافی زیادہ مشکل تھے کیونکہ والد جو تھے وہ گھر کا سربراہ تھے والد کے انتقال پر ان کی والدہ گہرے صدمے میں ہیں اور کافی پریشان ہیں ہر کوئی شو بیز انڈسٹری سے ایمن اور منال کو دلاثے اور حوصلے دیتا ہوئے نظر آ رہے ہیں منیب بٹ بھی اور اپنی فیاملی کے ساتھ ایمن کے گھر پہنچے ہوئے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ انہیں دلاثے دے رہا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو جنرل فردوس میں اعلیٰ مقامتہ فرمائے اور ان کے صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف کرے اب ایک منسیکشن میں ان کے والد کے لیے دعا خیر لکھئے گا اور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کی راہیں آسان کرے اور ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ ایمن اور منال کو جو ہے وہ حوصلہ دے حمد دے ہماری دعایں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو خاص طور پر ان کی والدہ کو سبر کاملاتا فرمائے مجھے یہی پردیجی کا اجازت ان کے گھر سے اتنا بڑا افسوسناک واقعہ ہوتے ہی ہمارے زبان بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے چند روز پہلے پہلے ساہرہ خان کے گھر سے اتنی بوری خبر آئی کہ ان کے والد کا انتقال ہوگا اب ایمن اور منال کے گھر سے والدین کتنے اہمیت رکھتے ہیں اولاد کے لیے یہ تو اولاد والے ہی جانتے ہیں جن کے پاس ماں باپ ہیں اور جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں وہ اس کی قدر اچھے سے جانتے ہیں خواتینوں حضرات دعائے خیر کیجئے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے اور تمام والدین جن کے زندہ ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو تندرسی وال جو ہے سحشیابی والی زندگی اور جو بیمار ہیں ان کو سحشیاب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بان مجھے دیجئے